لیس نے بیان کیا ان سے یزید بن حبیب نے ان سے ابو الخیر نے ان سے اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر نکلے اور شہداء اہد پر نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے مبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں ہوزے کوسر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور قیامت کے دن تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا میں تم پر گواہی دوں گا اور اللہ کی قسم میں اپنے ہوزے کوسر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں مجھے روح زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں اور قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے سے رش کو حسد نہ کرنے لگو صحیح بخاری حدیث نمبر 3596